فلم کی شروعات ہوتی ہیں اور ہم کو چیر لیڈر کو دیکھتے ہیں جو اپنی ڈانس ریہرسل کر رہی ہوتی ہیں جہاں پر ہم لیکسی نام کی ایک ہوت چیر لیڈر کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو اس دوران پرفارم کر رہی تھی لیکن ریہرسل کے بیچ میں ہی ایک حادثہ ہونے کان اس کی جان چلی جاتی ہیں اور کچھ ہی دنوں بعد لیکسی کی بیسٹ فرینڈ میڈی بھی اس چیر لیڈر گروپ کو جوائن کر لیتی ہیں جہاں پر اس کی ملاقات ٹریشی نام کی ایک چیر لیڈر سے ہوتی ہے جو اس گروپ کی کیپٹن ہوا کرتی تھی اس کے بعد ہم ٹیری نام کی ایک لڑکی کو دیکھ پاتے ہیں جو اسی کولیج کیمپس میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آئیوہ ہیں دراصل ٹیری ٹیسی کا بائی فرینڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں تین مہینے بعد والا سین دکھا جاتا ہے جہاں اسکول کے سارے دوستوں اور کچھ چیر لیڈر پکنی کے لیے سہر کے باہر جاتے ہیں اس دوران میڈی اور ٹریشی دونوں ایک دوسری کے بہت قریب آ جاتے ہیں کیونکہ میڈی ٹریشی سے بدلہ لینا چاہتی تھی دراصل میڈی لیکسی کی موت کا کارن ٹریشی کو ہی مانتی ہے اس کارن وہ اس کے قریب آ کر لیکسی کی موت کا ریوینج لینا چاہتی ہے پکنی کے دوران ٹریشی اور میڈی کار کے اندر انٹر ہونے لگتے ہیں اس دوران ٹیری ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اسے ٹریشی کے اوپر بہت زیادہ گصہ آتا ہے اس کے بعد میڈی کی ایک اور بیسٹ فرینڈ لینا کو دیکھتے ہیں جو ہمیشہ ہی میڈی کے ساتھ رہا کرتی ہیں لینا ایک میشٹیریس لڑکی تھی جو کچھ چمکیلے پتروں میں کسی طرح کا میجک کیا کرتی تھی اب تھوڑی دیر بعد لینا اپنی چمکیلے اسٹون سے کچھ میجک کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر ہینا نام کے ایک لڑکی آ جاتی ہے جو لینا سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ ان پتروں کو کیا کرتی ہے تو لینا اسے بتاتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی چیزیں کرنا بہت پسند ہے اور میں ایک نہ ایک دن اپنے اسٹون کی مدد سے کچھ ایسا کر کے دکھاؤں گی جو ابھی تک کسی نے نہ کیا ہو وہیں دوسری اور ہم میڈی کو دیکھتے ہیں جو اسی پارٹی میں انجوائی کر رہے تھے اور سارے لوگ بھی وہاں پر اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائی کر رہے تھے تب ہی میڈی ٹریسی کو لے کر اسی جنگل کے اندر چلی جاتی ہے اپنا کام ختم کر کے وہ واپس سبھی لوگوں کے پاس آتی ہیں لیکن وہاں پر تیری بھی موجود تھا جسے ان دونوں کی حرکتوں کے بار میں پتا تھا کہ آخر وہ جنگل میں کیا کرنے گئی تھی تیری ٹریسی کے اوپر بہت زیادہ گصہ کرنے لگتا ہے اور اس بیچ وہ ٹریسی کو بہت بھلا بورا سناتا ہے لیکن ٹریسی بھی اسے مہتور جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ اسے بھرپور پیار دے پاتا تو اسے میڈی کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے کے لیے مجبور نہیں ہونا پڑتا تیریسی کی یہ بات سنکر تیری کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے کیونکہ وہ اس کے مرد ہونے پر سک کر رہے تھی اور سارے دوستوں کے بیچ اس کا مجاک اڑا رہے تھی اس کا تیری 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 کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جس سے تیریسی بھی بوکلا جاتی ہے جو تیری کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے اور اس بیچ ان دونوں کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے وہاں پر موجود سارے لوگ ان دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں تیریسی اور میڈی اپنی کار میں وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تیری اور اس کے دوست بھی اپنی کار کو انہی کے پیچھے لگا دیتے ہیں رات ہونے کے باوجود تیریسی کی فرینڈ مارتھا کار کو بہت ہی تیجی سے چلاتی ہے اس بیچ ہم لینہ کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو ان لوگوں کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ کر اور اپنی کار کو بھی انہی کے پیچھے لگا دیتی ہے ادھر مارتھا تیجی سے کار چلا رہی ہوتی ہیں اندیرہ ہونے کا کار مارتھا کو ہائیوی کے کنارے پر ایک جھیل نظر نہیں آتی اور وہ کار اسی جھیل میں جا کر گر جاتی ہے پیچھے آرے تیری اور اس کے دوست ان سب کو اس حالت میں دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ سائد اتنے بھیانک ایکسیڈنٹ کے کار وہ سبھی لوگ مارے گئے ہوں گے اور انہیں کسی طرح کے مسئلے میں نہیں پڑنا ہے پیچھے سے آرے لینہ کی کار وہاں پر آ کر رکھتی ہیں اور لینہ کسی طرح اس کار کے اندر موجود سارے لوگوں کو جھیل کی کنارے لے کر آتی ہے جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ سبھی لڑکیاں ماری جا چکی ہیں کیونکہ اسے اس دوران بہت زیادہ چوٹ آئی تھی اور ان کے سریر سے بہت ہی خون نکل رہا تھا ان لوگوں کو کار سے نکالتے وقت لینہ کے جیب میں رکھے ہوئے وہ اسٹون جن سے وہ جادو کیا کرتی تھی نیچے گر جاتے ہیں میڈی ٹریسی اور اس کے دوستوں کے بوڈی سے نکل رہا بلڈ انہی اسٹون پر جا کر گیتا ہے یہ سب دیکھے لینہ اپنا جادوی منتر یوج کرنے لگتی ہے اور اپنے خون کو بھی وہ انہی پتھروں پر گرا دیتی ہے اور کسی طرح کا منتر پڑھ کر ریچول کرنے لگتی ہے اس دوران ان پتھروں میں کچھ مومنٹ ہونے لگتی ہے اور وہ پتھر اپنی جگہ سے جا کر ساری لڑکیوں کے جکموں پر جا کر فکس ہو جاتے ہیں مطلب ان کے جکموں میں گھوچ جاتے ہیں جس سے ان کی سارے جکم ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد لینہ ان چاروں کو لے کر اپنے گھر پہنچتی ہے صوبے ہونے پر جب ان لوگوں کو ہو ساتھا ہے تو انہیں لینہ بتاتی ہے کہ آخر کل رات ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا تھا لینہ کی ساری باتیں سن کر سارے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور لینہ انہیں یقین ڈلانے کے لیے کہتی ہے کہ اگر تمہیں میرے اوپر ویسواس نہیں ہے تو اپنے ہارٹ کو چیک کرو کہ کیا وہ دھڑک رہے ہیں یا نہیں سبھی اپنا ہارٹ چیک کرتے ہیں جو بلکل بھی نہیں چل رہا تھا لینہ انہیں بتاتے ہیں کہ وہ چاروں لوگ ایک دوسری سے کنیکٹیڈ رہیں گے اگر کسی ایک کو بھی کسی طرح کا ایکسائٹمنٹ یا کسی طرح کا درد ہوگا تو وہ ان سبھی کو فیل ہوگا اس کے بعد ہم ان سبھی لڑکیوں کو دیکھ پاتے ہیں جو دوبارہ جندہ ہونے کان اپنے آپ کو بہت زیادہ آزاد محسوس کر رہی تھی اور اب وہ سبھی ایک طرح سے کھونکار جونبی میں کنوٹ ہو چکے ہیں اور ان لوگوں میں جونبی والے لکسن بھی آ چکے ہیں اس کان وہ چاروں سہر میں رہ رہے عام لوگوں کو اپنا سیکار بنانے لگتی ہیں اس دوران وہ کئی لوگوں کو بڑی ہی ویرمی سے ختم کر دیتی ہیں یہ سب دیکھ کر لینہ کو اپنی جادو پر بہت زیادہ یقین ہوتا ہے اور وہ سوچتی ہیں کہ اس سے کسی نے کبھی بھی صحیح نہیں سمجھا سبھی لوگ اس کی جادو کو مجاک مانتے تھے یہ دیکھ کر لینہ بہت زیادہ خوص ہوتی ہیں اس کے بعد ساری لڑکیاں اپنے اصلی روپ میں آ چاہتی ہیں اور چیئر لیٹر کی ڈریس پین کر وہ اسکول پہن جاتی ہیں جہاں پر انہیں دیکھ کر ٹیری اور اس کے دوست بلکل بھی چونک جاتے ہیں کیونکہ ٹیری اور اس کے دوستوں کو لگا کہ وہ ساری لڑکیاں اس ایکسیڈنٹ کے کارڈ ماری گئی ہوں گی اب سبھی لوگ اپنی اپنی کلاس میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ہم لینہ کو دیکھ پاتے ہیں جو کلاس میں ٹیچر کو پڑھانے کے باوجود بھی اپنے پتروں سے ایک بار پھر سے کسی طرح کا میجک کرنے لگتی ہے لیکن اس بیچ میں ٹیری کا ایک فرینڈ اسے دیکھ لیتا ہے اور جا کر وہ سیدھا ٹیری کو اس بار میں بتاتا ہے کیونکہ اس لڑکے کو لگتا ہے کہ لینہ نے ہی ان ساری لڑکیوں کو اسی میجک کی تھرو ہی بچایا ہے نہیں تو وہ اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ میں کیسے بس سکتی اس کے بعد ہم ٹریسی کو دیکھتے ہیں جو ٹیری کے ہی ایک دوست کے ساتھ انٹر ہنا چاہتی ہے کیونکہ وہ اس لڑکے کا سکار کر کے اس کا خون پینا چاہتی ہے کسی طرح ٹریسی اس لڑکے کے ساتھ میٹ ہونے لگتی ہے اور اس دوران وہ اپنے گھاو میں لگوئے اسٹون کو باہر نکال کر اس لڑکے کو اوپر اٹیک کر دیتی ہے جس سے وہ لڑکا بوئی طرح سے گھائل ہو جاتا ہے اور اس دوران ہم ٹریسی کو دیکھتے ہیں جو بڑی بیرمی سے اس لڑکے کا خون پینے لگتی ہے اس دوران ہم ان تینوں ساتھیوں کو بھی دیکھتے ہیں جو اس سے کنیکٹیڈ ہیں جن کی اسٹون پوری طرح سے چمکنے لگے تھے جیسا کہ لینہ نے بتایا تھا کہ کسی طرح کا بھی ایکسائٹمنٹ یا پھر درد اگر ایک کو ہوگا تو اس کا اثر ان سبی پر دیکھے گا کیونکہ ٹریسی اس دوران اس لڑکے کا خون پی رہے تھے اس کے بعد اب ساری لڑکے کو بھی خون کی پیاس لگنے لگتی ہیں اس کے بعد ایک ایک کر کے ساری لڑکے اپنا اپنا سکار چونے لگتی ہیں اس دوران ہم مارتھا کو دیکھتے ہیں جو ایک لڑکے کے ساتھ راسور میں جا کر میٹ ہونے لگتی ہیں جس سے وہ سبھی کنیکٹیڈ لڑکیاں بھی پوری طرح سے درد سے کرانے لگتی ہیں اس دوران ان لڑکیوں کو اسکول کے سارے لوگ دیکھ پا رہے تھے ٹری بھی میڈی کو اس حالت میں دیکھ لیتا ہے اور اس کے گھاو کے پاس اسے وہیں اسٹون چمکتوا نجر آتا ہے وہ پوری طرح سے سمجھ جاتا ہے کہ لینہ نے ہی ان لوگوں کے اوپر کوئی نہ کوئی جادو کیا ہے اس کانڈ وہ بھی کسی طرح اس بات کا پتہ لگانا چاہتا تھا تو وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر پوری طرح سے نجر رکھے گا ٹری اس بیج لینہ کے اسکول لوکر سے اس کے وہیں اسٹون کو چورا لیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ انہیں اسٹون کے کانڈ وہ ساری لڑکیاں ایک بار فرسی جندہ ہو چکی ہیں اور ان کے اندر ایک عجیب ترے کی سپر نیچرل پاور بھی آ چکی ہیں اب اسی رات ہم مارتہ کو دیکھتا ہے جو رات میں گھر کے باہر ٹیل رہی ہوتی ہیں تب ہی ٹیری اور اس کا ایک دوست وہاں پر آ کر اسی کیڈنیپ کر لیتا ہے اور وہ ایک چاکو کی مدد سے مارتہ کے اس کے گھاو سے اسٹون کو نکال لیتا ہے جس سے مارتہ کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے لیکن اس بیچ اس کی موت بھی ہو جاتی ہے اس دوران مارتہ کی ساری فرنڈز کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کیونکہ انہیں درد ہونے لگتا ہے وہ سبھی اسے بچانے کے لیے تیری اور اس کے دوست کے پاس آتی ہیں لیکن اس کو پاس آتوا دیکھ کر تیری مارتہ کے گھاو سے نکال لے بھی اس اسٹون کو نکل جاتا ہے جس سے اس کے اندر ایک عجیب ترے کی پاور آ جاتی ہے جیسی پاور ان چاروں لڑکیوں کے پاس تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ بینہ اس پاور کے ان لڑکیوں کا سامنا نہیں کر پائے گا اس کے بعد تیری ہینا کے اوپر بھی اٹیک کر دیتا ہے تیری اسے بھی اپنے ساتھ کڈنیپ کر کے اس کی دوستوں کے پاس لے جاتا ہے میڈی بھی پریسان ہو چکی تھی کیونکہ اس کی دو فرنڈ گائب ہو چکی تھی میڈی لینا کے ساتھ انہیں ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے جہاں پر راستے میں ان لوگوں کو تیری کی وین آتی ہوئی نجر آتی ہے جس کے اندر سے تیری ہینا کو باہر نکالتا ہے ہینا بری طریقے سے گھاہل ہو چکی تھی تیری اسے سڑک پر ہی گرہ دیتا ہے اور اس کا ایک ہاتھ اس کی دھڑ سے الگ کر دیتا ہے میڈی سب دیکھ کر بہت زیادہ پریسان ہو جاتی ہے اور اسے ہینا کی فکر ہونے لگتی ہے تو وہ پاس ہی کھڑے تیری کے ایک دوست کو بری طریقے سے نوچ نوچ کر کھا جاتی ہے اور اس کا خون بھی کر وہ تیری پر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن تب تک تیری ہینا کو لے کر وہاں سے اپنی وین سے چلا جاتا ہے اس کے بعد میڈی اور لینہ وین کا پیچھا کرنے لگتی ہے جہاں راستے میں اسی ٹریسی بھی نظر آتی ہے ٹریسی بھی ان لوگوں کی کار کا پیچھا کرنے لگتی ہے تھوڑی ہی دوری پر انہیں تیری کی وین نظر آتی ہے جو جنگل میں ایک سونسان جگہ پر کھڑی ہوئی تھی جیسے ہی وہ وین کی طرف آگے بڑھتی ہیں ان لوگوں کو درد ہونے لگتا ہے کیونکہ تیری اب ہینا کی گھاو میں لگے ہوئے اس سٹون کو نکالنے لگا تھا اور وہ نکال کر اس سٹون کو بھی نگل جاتا ہے کیونکہ وہ اور بھی زیادہ پورفول ہونا چاہتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ کر جنگلوں کے اور چلا جاتا ہے جس کا پیچھا میڈی ٹریسی اور لینہ بھی کرنے لگتی ہے اس دوران ٹریسی جنگل میں بچھائی ہوئے ایک ٹریپ میں فس جاتی ہیں جس سے اسے بہت زیادہ درد ہوتا ہے وہی میڈی پیڑ سے ٹکرانے کان گھائل ہو جاتی ہیں دراصل تیری جان بوجھ کر ان لوگوں کو یہاں پر اپنے پلان کے مطابق لے کر آیا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ یہاں پر آئے اور وہ ان لوگوں کو ختم کر کے سارے اسٹون ان سے چھین لے اور سب سے زیادہ پورفول بن جائے اس کے بعد تیری لینہ کو گسیٹ کر جنگل میں بنے ایک کبرستان کی پاس لے جاتا ہے اور اس کے اسٹون نکالنے کی کوسز کرتا ہے دوسری طرف ہم ٹریسی کو دیکھتا ہے جو ٹریپ میں فشنے کے کان بوری تریسی ماری جاتی ہے تیری لینہ کے بوڑی کے اسٹون نکالنے لگتا ہے لیکن اس بیچ لینہ اس پر اٹیک کر دیتی ہے تیری اس پر بھاری پڑتا ہے کیونکہ اس کے پاس دو اسٹون کی پاور تھی تیری اپنے پاس رکھے ہوئی ایک چاکو سے لینہ پر بار بار وار کرتا ہے اور لینہ گھائل ہو کر وہیں پر گے جاتی ہے اس کے بعد وہ چاکو نکال کر اس چاکو سے لینہ کے گلے میں موجود اسٹون کو نکالنے لگتا ہے تب ہی وہاں پیچھے سے میڈی آ جاتی ہے جو ٹری کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے لیکن تیری بھی میڈی کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے اس بیچ ٹری کے پاس رکھے ہوئی باقی کے اسٹون وہیں پر گے جاتے ہیں جنہیں لے کر لینا ایک بار پھر سے ان اسٹون سے میجی کرنے لگتی ہے جس سے وہاں موجود اسٹون پوری طرح سے چمکنے لگتے ہیں اور سب بھی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں جس کے بعد تیری اور میڈی کے سرین میں موجود اسٹون بھی باہر آ کر ان اڑنے اسٹون کے ساتھ گھومنے لگتے ہیں جس کے بعد تیری اور میڈی کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے یہ دیکھر لینا بہت زیادہ پریسان ہوتی ہے لیکن تب ہی ایک اسٹون آ کر میڈی کے جکموں میں فکس ہو جاتا ہے جس سے میڈی ایک بار پھر سے جندہ ہو جاتی ہے جسے دے کر لینا بہت زیادہ خوص ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا کر کس کرنے لگتی ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ ہمارے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیش ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کرے تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی ایسے ہی ویڈیوز کا ڈیلی ڈوز ملتا رہے